بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ رکھے آج میں ایک بنا رہی ہوں کھانے میں چکن آلو دے گی کورما اور یہ اتنا مزے کا کورما بنتا ہے نا کہ آپ بس ایک بار بنا کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیسا بنتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے میرے گھر میں بھی بہت اچھا لگتا ہے سب کو تو آپ لوگ بھی اس کو بنائیں اور پھر بتائیں کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیسا لگا ہے سب سے پہلے میں نے اس کے لیے چکن کو بہت اچھی طرح ساف کر لیا تھا سہارا اس کا فیٹ وغیرہ جو بھی تھا میں نے ساف کر لیا تھا کھانا یہی ہے کہ خلوص سے بنائیں خوشی کے ساتھ بنائیں تو اس کے اندر لذت خود با خود اللہ تعالیٰ ڈال ہی دیتا ہے تو اس کو میں نے چکن کو ساف کر کے پہلے بہت اچھی طرح میں نے اس کو دھو لیا تھا تاکہ یہ بالکل ساف سترہ سا چکنوں پکانے میں بھی پھر مزا آئے تو اس کو میں نے دھو کے ایک چلی میں رکھ دیا تھا اور پھر تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے خوش کو جائے اس کے بعد میں نے مسالوں کی تیاری کی تھی اس کے لیے تو آپ لوگ بھی بس یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں اور لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اور پھر میں نے ساتھ ہی دو پیاز لے لی تھی میڈیم سائز کی اور اس کو میں نے باریک سلائس کر لیا تھا اور سلائس کرنے کا یہی ہے کہ سارے جو بھی میں نے اس میں سلائس کی ہیں ہاف کر کے پیاز ایک جیسے ہونے چاہیے نا تاکہ ہم اس کو فرائے کریں تو یہ کہیں سے بھی موٹی پتلی اور نہ ہوتا کہ پھر وہ ایسے ہوتا ہے نا کچھا پکا سا رہ جاتا ہے پیاز میں آپ کو سٹرپ بائی سٹرپ اس لیے ساری چیزیں بتاتی ہوں کہ جو بھی لوگ نئے پکانے والے ہیں ان کو آسانی سے سمجھا جائے پیاز باریک کا اٹھ کے جو میں نے اس میں مسالے لیا ہے وہ دو ٹیبل سپون دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچے ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہے پیساوہ ایک ٹی سپون پیساوہ زیرہ ایک پیالی دہی اور دو ٹیبل سپون ادھرک لستن کے ہیں یہ اس کے مسالے ہیں اس کے ساتھ میں نے آئل کو بہت اچھی طرح گرم کر لیا تھا اور گرم کر کے پھر میں نے اس کو میڈیم لو فلیم پر کر دیا تھا پھر میں نے پیاز ڈالی تھی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لو میڈیم فلیم پر پیاز فرائے کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی کرسپی فرائے ہوتی ہے کیونکہ پیاز کا ایک موسچر ہوتا ہے وہ جب آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے تو پیاز بہت اچھی سی فرائے ہونے لگ جاتی اور وہ ہم اس کو بعد میں جو نا اس کو چورا کرنے میں آسانی ہوتی ہے ورنہ وہ تھوڑی سی گیلی گیلی رہتی ہے تو وہ اچھا مزہ نہیں آتا تو یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئی تھی پیاز میں نے پھر اس کا بالکل لو فلیم پر میں نے اس کو کر دیا تھا تاکہ یہ ساری پیاز ایک جیسی فرائے ہو جائے اور پھر میں نے اس کو نکالا تھا اور بعد میں پھر میں نے اس کا چورا بنا لیا تھا تو بس کھانے کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے کھانوں میں سب کے رزق میں برکت اتا فرمائے اور یہی بس ہمارا کام میں پکانا جو ہم روزانہ ہم لیڈیز یہی کام کر رہے ہوتے ہیں مسالوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بس اسی میں ہمارے کھانوں میں لذت دے دے تو یہ دیکھیں پیاز میں نے بلکل براؤن ایک جیسی براؤن کر لی تھی لائٹ براؤن اور پھر میں نے اس کو نکالا تھا اگبار پہ یا کسی بھی ٹیشو وغیرہ پہ اس کو نکال لیں تاکہ جو اس کا آئل ہو وہ اسی کے اوپر ابزورب ہو جائے تو یہ جو آج چکن آلو دے گی کورما ہے نا یہ بلکل ڈیفرنٹ ایک ریسیپی اور بڑا ہی مزے کا بنتا ہے اچھا میں نے پیاز نکال کے نا پھر میں نے بلکل لو کلیم کر کے تو میں نے اس میں سارا ہول گرم مسالہ جو بھی ہوتا ہے دارچینی تھوڑی سی دو بڑی لائچی زیرا دھنیا جو زیرا اور کالی مرش لانگ یہ ڈال کے تھوڑا سا اس میں فرائے کر لیا تھا اور پھر بعد میں میں نے چکن جب ہی اس میں سے تھوڑی سی خوشبو آنے لگ گئی تھی تو پھر میں نے چکن اس کے اندر ڈالی تھی اس آئلی میں اور چکن کو میں نے گرم مسالے کے ساتھ بہت اچھی طرح فرائے کیا تھا اور جب تک چکن کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا میں نے اس میں کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کیا تھا یہی میں نے بڑو سے سنا ہے اپنے کے چکن یا جو بھی ہم میٹ وغیرہ بناتے ہیں اس کا پانی جب تک خوشک نہ ہو جائے تب تک کوئی اور مسالہ ایڈ نہ کریں تو آپ اس کو بہت اچھی طرح سے فرائے کر لیں چکن کو اور پھر اس کے اندر ڈالوں گی میں نے ادرک لسن سب سے پہلے اور پھر میں نے ادرک لسن کے ساتھ بھی اس کو تھوڑی دیر فرائے کیا ہے چکن کو تاکہ یہ بہت اچھا سا جب کھانا بہت اچھی طرح سے یعنی بھنا وہاں ہونا مسالہ تو اس کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے کھانے کا تو یہ سٹرپ بائی سٹرپ میں آپ کو اس لیے ساری چیزیں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے اور پھر آپ اسی سٹرپس کو میرے سارے سٹرپس کو فالو کریں گے نا تو یہ انشاءاللہ بہت اچھا چکن بنے گا جب تھوڑا درک لسن کے ساتھ چکن فرائے ہو گیا تھا تو پھر میں نے جو سارے مسالے ابھی میں نے آپ کو بتائیں دھنیاں مرچیں اور زہیرہ اور گرم مسالہ پساوا وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور پھر ان مسالوں کے ساتھ چکن کو بھوننا ہے مسالوں کا یہی ہے دیکھیں ہمارے گھر کے یہی دو چاری مسالے ہوتے ہیں جو ہمارے دیسی کھانے ہوتے ہیں تو اس کو یہ آگے پیچھے آپ کریں گے تو انشاءاللہ اچھے کھانے بن جاتے ہیں نمک میں نے اس کے ساتھ ایٹ کر دیا تھا نمک آپ ضائقے کے حساب سے اپنا ڈال لیں آپ کم زیادہ جو بھی یوز کرتے ہیں مرچیں بھی جیسے بھی آپ کم زیادہ یوز کرتے ہیں آپ اس طرح سے مرچیں یوز کر لیں تو طریقہ یہی آپ اس طریقہ سے بنائیں گے تو یہ بہت اچھا بنے گا جب میں نے مسالہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح میں نے بھول لیا تھا چکن کے ساتھ جب یہ تھوڑا اور گھن گیا تھا تو تب میں نے اس کے اندر جو ایک پیالی دہی ہے وہ میں نے اس میں شامل کیا تھا اور پھر میں نے دہی کے ساتھ اس چکن کو پکایا تھا یعنی پھر میں اس کو ڈھک کے بنایا تھا میں نے تو چکن تھوڑی سی گل گئی تھی پھر اس میں تو آپ یہ دیکھیں دہی کے ساتھ میں نے اس کو گھونا ہے اور بس یہی میرا آپ یہ ہے کہ اگر محبت سے بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی بنیں گی میں مجھے تو اچھا لگتا ہے اپنی فیملی کے لیے کھانا پکانا ان کا خیال رکھنا اپنے ہزمنٹ کے لیے میں بناتی رہتی ہوں کشنا کشنایا تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی رہتی ہوں اس کو میں نے ڈھک کے رک دیا تھا تھوڑی دیر اور پھر جو میں نے آپ کو بتائیے پیاز میں نے نکالی تھی ٹیشو پیپر پہ اس پہ میں نے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے چورا کر لیا تھا پیاز کو یہ دیکھیں پیاز بالکل چورا ہو گئی ہے اور پھر ساتھ ہی میں نے جب یہ تھوڑا دہی کے ساتھ یہ بھون گیا تھا تھوڑا چکن گل گیا تھا تو میں نے چورا کی ہوئی پیاز اس کے اندر ڈال دی تھی مسالے میں اور پھر میں نے پیاز کے ساتھ اس کو تھوڑا سا میں نے بھونا ہے تو یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈیفرینڈ سٹائل کا ہے کورما ہی لیکن تھوڑا ڈیفرینڈ آپ آلو کے ساتھ کبھی الگ سا کھانے کا دل ہوتا ہے تو آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں جب یہ ہو گیا تھا تھوڑا سا پیاز کے ساتھ میں نے بھون لیا تھا تو پھر میں نے دو آلو کاٹ کے اس کو تھوڑے میں نے بڑے بڑے سے آلو کاٹ لیے تھے تاکہ وہ بہت زیادہ پھر ٹوٹ نہ جائیں سالن میں تو پھر میں نے اس کے اندر آلو ایٹ کر دیئے تھے اور پھر آلو کے ساتھ تھوڑی در میں نے اس کو بھون آتا چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو بھون لیا تھا اور پھر تھوڑا پانی ڈال کے یعنی جب یہ شوربہ آپ کو جتنا رکھنا ہو کم زیادہ جو بھی آپ نے شوربہ آپ جس طرح کا بھی پسند کریں تو آپ اس میں وہ پانی آٹ کر لیں بیسے ہم نے تو یہ روٹی کے ساتھ کھایا تھا آپ چاہیں تو اس کے ساتھ چاول بھی بنا سکتے ہیں سمپل رائز بھی بہت اچھے لگیں گے سالن کے ساتھ اور جب میں نے تھوڑا آلو بھون گئے تھے تو تب میں نے اس کے اندر پانی آٹ کیا تھا یہ جو یہ کورما ہے نا یہ بڑا مزے کا بنتا ہے آپ کو میں بار بار تحریف اس لیے کہ رہی ہوں کہ یہ بڑا اچھا بنتا ہے میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں اس کو ضرور بنائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیسا بنائیں یہ دیکھیں میں پھر اس میں پانی تھوڑا سا شامل کیا ہے اور پھر میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا آلو گلنے تک جب آلو گل گئے تھے تو بس یہ مارا سالن ریڈی تھا کھانے کے لیے اور بڑا یمی یمی سا سالن تھا یہ بس یہ آلو میرا گلنے کا انتظار ہو رہا ہے یہ آلو گل گئے آج جب آلو گل گئے تھے تو پھر میں نے اس میں ایک چھٹکی جائفل ڈالی تھی اور ایک ہی چھٹکی جاویتری کا ڈالا تھا تو جائفتری جائفل کا تو آپ کو پتا ہے فلیور بڑا مزے کا ہوتا ہے اور اگر نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس تھی تو میں نے ڈالی ہے اس میں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر دیں اور پھر بس ہمارا یہ ریڈی ہے آلو چکن دیگی کورما اس کو بنائیں اور انجوائے کریں اگلے ولوگ تک کے لیے اگلے ریسی پی تک کے لیے اللہ حافظ